اگر آپ کا کوئی گیٹ کھٹ کھٹ آئے اور آپ کے کون ہو پوچھے جانے کے بعد بھی وہ انسان جواب نہ دے تو آپ گیٹ نہ کھولے کیونکہ اگر آپ نے گیٹ کھول دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی دیکھے نہ لیکن اس قصے کے بعد آپ کے زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہونے شروع ہو جائیں گے جو آپ کبھی چاہتے ہی نہ ہو دوستو آج کی کہانی جنہوں نے مجھے بھیجی ہے انہوں نے اپنا نام بتانے کے لیے تو مجھے منع کیا ہے لیکن ان کا نام میں اپنی طرف سے رکھتا ہوں شیوام تو چلی شروع کرتا ہوں شیوام کی کہانی میری زبانی یہ بات تب کی ہے جب میں ٹینت کلاس میں تھا سن دو ہزار بارہ کی میری فیملی میں چار لوگ ہیں میرے پاپا جو پولیس آفیسر ہے میری ممی میری بڑی بہن اور میں ہم لوگوں کو ایک پولیس کورٹر ملاتا رہنے کے لیے ہمارا گھر فرس فلور پہ تھا ہم سب لوگ وہاں شفٹ ہونے ہی جا رہے تھے کہ تب ہی ہم لوگوں کو ہمارے پڑوسی کچھ ملے جو میری ماں سے یہ کہنے لگے کہ بہن جی یہ گھر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس گھر سے کچھ عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں جیسے کسی عورت کے پیر میں پائل بندی ہے جو ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے کسی عورت کی رونے کی آواز آتی ہیں یہ سب آوازیں عام طور پر صحیح نہیں ہوتی ہیں لیکن میری ماں نے ان سب چیزوں پر بلکل وشواس نہیں کیا کیونکہ میری ماں بھکتی اور پوجہ بات میں بہت زیادہ وشواس رکھتی ہیں اور کچھ دنوں بعد ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تین سے چار دن ہم لوگوں کے بہت سکون نبیتے ہیں ماں کچھ نہیں ہوا لیکن تین سے چار دن بعد اس گھر میں حرکتیں ہونے شروع ہو گئی دوستو ہمارے گھر کے باہر والے کمرے سے ہی ہمارا مین گیٹ تھا جہاں سے جینا شروع ہوتا تھا ہمارے اوپر آنے کے لئے ایک وہی جینا تھا اور وہی ہمارا مین گیٹ تھا تو ایک شام ایسے ہی کسی نے ہمارا گیٹ کھٹ کھٹ آیا دو سے تین بار کھٹ کھٹ آیا جانے کے بعد جب ہم لوگوں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا ہم نے گیٹ کھول کر چاروں طرف دیکھا لیکن ہمیں وہاں پہ کوئی انسان نہیں دیکھا ہمیں سمجھ نہیں آیا لیکن ہم نے اس چیز کو اگنور کر دیا ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا لگا کہ کوئی بچے ہیں جو شیطانی کر رہے ہیں ایسے ہی اگلے ہی رات میرے پاپا باہر والے کمرے میں سو رہے تھے رات ہو چکی تھی کہ تب ہی کسی نے ہمارا گیٹ کھٹ کھٹ آیا میرے پاپا کی نیند کھل گئی وہ اٹھ کے بیٹھے اور انہوں نے اندر سے شواز ماری کی کون ہے کہ تب ہی گیٹ پھر سے کسی نے کھٹ کھٹ آیا میرے پاپا نے پھر سے بولا کہ اگر بھائی کوئی ہے تو اپنا نام تو بتاؤ لیکن سامنے سے کوئی انسان نہیں بول رہا تھا اور اس کے بعد سے گیٹ کھٹ کھٹ آنا بند ہو گیا میرے پاپا نے گیٹ کھول کر نہیں دیکھا اور وہ بھی واپس سونے چلے گئے دوستو اگلی رات پھر سے میرے پاپا باہر والے کمرے میں سو رہے تھے کہ تب ہی کسی نے پھر سے زور سے گیٹ کھٹ کھٹ آیا وہ اتنی زور سے کھٹ کھٹ آیا کہ ہم تینوں میری ماں میری بہن اور میں باہر آ گئے میرے پاپا نے پھر سے اندر سے پوچھا کہ بھائی جو بھی ہو اپنا نام بتاؤ پہلے لیکن سامنے سے انسان کوئی نہیں بول رہا تھا میری ماں نے میرے پاپا سے بولا کہ آپ جائیے گیٹ کھول کر دیکھ لیجے کون ہے میرے پاپا نے تب بات بتائی کہ رات پہ رات اگر آپ کا کوئی گیٹ کھٹ کھٹ آئے اور آپ کے پوچھے جانے پر وہ جواب نہ دیں تو گلتی سے بھی گیٹ نہ کھولیں اور میرے پاپا نے ہم سب کو بولا کہ کوئی نہیں ہے تم جاؤ اندر سو جاؤ اگر کوئی ہوگا تو اپنا آپ بول لے گا اس کے بعد گیٹ کسی نے نہیں کھٹ کٹ آیا دوستو ہمارے گھر کے ٹھیک سامنے بھی ایک فیملی آئی تھی جو نئی ہی شفٹ ہوئی تھی وہ بھی بولیس میں ہی تھے ان کی ہمارے گھر سے کافی اچھی بات چی تھی ان کے فیملی میں بھی انکل آنٹی اور ان کے تین بچے تھے ایک دن وہ بھی ممی سے بات کر رہی تھی اور وہ بھی بتا رہی تھی کہ ہمارا بھی گیٹ کوئی رات میں کھٹ کٹ آتا ہے ہم نے کھول کر دیکھا لیکن ہمیں کوئی نہیں دیکھتا میرے ماں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ رات میں ہی کوئی انسان آگر ہمارا گیٹ کٹ کٹ آتا ہے لیکن پوچھنے پر کوئی بولتا تک نہیں دوستو اس وقت ہے کہ دو سے تین دن بعد میری نانی گاؤں سے یہاں رہنے آئی تھی وہ کبھی نہ کبھی ایسے گھومنے پھر یہاں آئی جاتی ہے وہ دفیر کے سمیں آئی تھی میں ان کے لیے پانی لے کر آیا تھا کہ تب ہی کچن کے کافی سارے برتن آ کے زمین پہ گر گئے ہم سب لوگ بھاک کے کچن میں گئے دیکھنے کی کون ہے وہاں پہ تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا نہ کوئی انسان نہ کوئی بلی کچھ بھی نہیں میری نانی یہ دیکھ کے بڑا چھوک گئی لیکن میری ماں نے بولا کہ کوئی نہیں ہے شاید کوئی چوہاں ہوگا اس نے برتن گیر دیوں گے تم سب لوگ باہر جا کے بیٹھ جاؤ میرا پریبار ان سب چیزوں سے زیادہ ڈرتا نہیں تھا ہمیں لگتا تھا کہ یہ ساری چیزیں عام ہیں وہ ہی جاتی ہیں لیکن میری نانی کو یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں لگتی تھی وہ ہمارے گھر تین سے چار دن رکھی لیکن تین سے چار دن میں انہیں اتنا سب کچھ دیکھنے کو مل گیا کہ یہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں ہے کبھی کوئی گیٹ کھٹ کھٹ آتا ہے کبھی رسوئی سے برتن گر جاتے ہیں یہ ساری چیزیں عام نہیں تھیں لیکن جب وہ گھر واپس جا رہی تھی تو انہوں نے میری ماں کو بولا کہ بیٹا تو اس گھر میں ایک پوچھا پاٹ کرو لے مجھے یہ گھر کچھ ٹھیک نہیں لگتا یہ جو حرکتیں ہاں پہ ہوتی ہیں یہ کوئی عام حرکتیں نہیں ہیں تو میری بات کا بشواس کر اور وہ گاؤں کے لئے چلی گئے دوستو اگلے ہی دن صبح کے ٹائم میں میری ممی اور میری بہن بہر بارے کمرے میں بیٹھے ہی تھے کہ تب ہی سامنے والی فیملی کے تینوں بچے بھاگتے ہوئے ہمارے گھر آئے وہ آنٹی آنٹی کہہ کر میری ممی کے پاس آئے اور بولے کہ آنٹی جی چلیے ہماری ممی کو کچھ ہو گیا ہے اور ہم سب لوگ بھاگ کر ان کے گھر گئے تو ہم نے جب ان کے گھر پہنچے اور جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ ان کی ممی ایک دیوار کے کونے کی طرف بیٹھی ہوئی ہے نیچے زمین پر انہوں اور اپنے دونوں گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں اور اپنا موں نیچے کیا ہوا ہے وہ دیکھنے میں کافی عجیب لگ رہی تھی میری ماں نے دور سے ان کا نام لیا اور ان کو پوچھا کی کیا ہوا ہے لیکن وہ پلٹ کر جواب تک نہیں دے رہی تھی وہ من ہی من کچھ بڑھ بڑھائے جا رہی تھی میری ماں نے پھر سے ان سے پوچھا کی کیا ہوا ہے بولو کچھ لیکن وہ اپنے من ہی من کچھ بڑھ بڑھائے جا رہی تھی پلٹ کر جواب تک نہیں دے رہی میری ماں نے ہم سب بچوں کو بولا کہ آپ سب لوگ باہر چلے جاؤں اور گئی بھاگ کر اور گھر سے گنگا جل کی بوتل لے کر آئیں ہم سب لوگ باہر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ماں نے ان سے ایک بار پھوچھا کہ دیدی کچھ ہوا ہے تو بتاؤ لیکن وہ کچھ بھی پلٹ کر نہیں بول رہی تھی کہ تب ہی میری ماں نے ان کے اوپر کچھ گنگا جل کی چھٹے ڈالی اور چھٹے ڈالنے کے ساتھ ہی ان کا شریر ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا میری ماں نے ان کے اوپر اور چھٹے ڈالی تو ان کا شریر ایک دم سے ڈھیلا ہو چکا تھا اور جیسی انہوں نے اپنا موہ اوپر اٹھایا تو دوستو موہ دیکھ کے ہم سب بچے سب ڈر گئے ان کے موہ پر اتنی زیادہ سوجان آ چکی تھی کہ ان کی آنکھیں باہر نکل گئی تھی یہ دیکھ ہم سب بچے بہت زیادہ ڈر چکے تھے اور جب وہ آنٹی اپنے ہوش میں آئی تو وہ ممی کو دیکھ کے رونے لگی ہم سب لوگ باہر سے بیٹھ کر دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ روتے روتے ماں کے گھلے لگ گئیں اور کچھ دیر بعد وہ بیٹھ کر ماں سے کچھ باتیں کرنے لگی ہمیں کچھ سمجھ تو نہیں آرہا تھا کیونکہ آواز نہیں آرہی تھی کہ بات چل گیا رہی ہیں لیکن میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ اوپری چک کر تھا یہ ایسے ہی نہیں ہوتی ہیں چیزیں کچھ دیر بعد ہم سب لوگ اپنے گھر چلے گئے جب شام کو آنٹی سے ملنے ہم واپس آئے تو آنٹی ایک دم نورمل تھی ان کا شریر ایک دم ٹھیک ہو چکا تھا تب ہی میری ماں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے تکیے کے نیچے یہ چاکو لوہے کا چھوٹا سا رکھ کے سویا کیجئے یہ آپ کی رکشہ کرے گا دوستو اسی رات میں اپنے بھار والے کمرے میں سو رہا تھا اور دوستو اس رات میں نے کچھ ایسا سپنا دیکھا جو اگر اصلیت میں ہوتا تو شاید میں آج ایسا نہ ہوتا دوستو اس رات میں نے سپنا دیکھا کہ میں سو رہا ہوں کہ تب ہی کسی نے گیٹ کھٹ کھٹ آیا اور گیٹ کھٹ کھٹ آنے کے ساتھ ہی کسی عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے اس عورت کی رونے کی آواز سنتے ہی میں نے گیٹ کھول دیا جب میں نے گیٹ کھول کے نیچے جینے پہ دیکھا تو ایک عورت نیچے جینے پہ بیٹھے ہوئی ہے جس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے میں نے اسے آواز دی کہ کیا ہوا ہے آپ رو کی رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں بولی جب میں دو تین قدم اور نیچے اس کے قریب پہنچا میں نے اس کو پھر جب آواز دی کہ آپ کو کھو گیا آپ رو کیوں رہے ہیں کس تو بتاؤ لیکن دوستو جب وہ پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا تو میں کافی زیادہ ڈر گیا ڈرہا میں اس چیز سے نہیں کیونکہ عورت تو دیکھنے میں ایک دم عام انسان کی طرح تھی ڈرہا میں اس چیز سے کہ اس کی گود میں جو ایک چھوٹا بچہ تھا جو چل تک نہیں سکتا وہ اپنے آپ جینے پہ کھڑا ہو گیا اور اس کی ہائٹ ایک دم سے کھچنے لگی ایک دم سے بڑھ گئی یہ دیکھ میری نیند کھل گئی میں چونک کے ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا میرے شریر پہ پسینہ پسینہ ہو چکا تھا گلہ ایک دم سوک گیا تھا تب ہی میں نے سوچا کہ یار میں پانی بھی کرا دوں میں نے قدم نیچے رکھائی کہ تب ہی میرا گیٹ نوک ہوا کسی نے میرا گیٹ کھٹ کھٹ آیا اور دوستو گیٹ کھٹ کھٹ آنے کے ساتھ ہی رونے کی آواز بھی آنے لگی اور یہ وہی رونے کی آواز تھی جو میں نے سپنے میں سنی تھی دوستو اس کے بعد میں وہاں ایک منٹ نہیں رکا کمرے میں اور بھاگ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ لیٹ گیا یہ بات کا ذکر میں نے اپنے پریوار والوں کے ساتھ نہیں کیا میں کافی ڈر گیا تھا دوستو اس قصے کے بعد دو سے تین دن بیٹھ گیا اور گھر میں کافی شانتی سی رہی لیکن دوستو اس کے بعد جو قصہ میرے ساتھ گھٹا اس کے بعد سب کچھ بدل گیا باہر والے کمرے میں ممی اور دیدی ٹی وی پہ کوئی سیریل دیکھ رہی تھی اور میں اندر والے کمرے میں ٹی وی پہ ایک مووی دیکھ رہا تھا وہ مووی کافی ہی فنی تھی اس میں ہسی مزا کی جیزیں بہت زیادہ تھیں میں ٹی وی دیکھی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری بہن آکے میرے بگل میں بیٹھ گئی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو سائیڈ کا پتہ چل جاتا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ میری بہن بگل میں آکے بیٹھ گئی ہے میں کافی زور زور سے ہس رہا تھا پر مجھے اتنا لگ رہا تھا کہ میری بہن مجھے ہی دیکھ رہی ہے لیکن میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور میں مووی میں دھیان لگا ہے دیکھے جا رہا تھا کہ تب ہی مووی میں ایک بڑا ہی فنی سین آیا ہم اسے دیکھ کے بہت زور سے ہسنے لگا اور میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تجھے ہسی نہیں آئی اس پر اور دوستو جیسی میں نے اس کی طرف اپنی نظر کری تو دوستو وہ میری بہن نہیں یہ وہی عورت تھی جسے میں نے اس رات سپنے میں دیکھا تھا جو مجھے آج میرے بگل میں بیٹھ کے دیکھ ہس رہی تھی دوستو اسے دیکھنے کے بعد میرے شریر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں بھاگ کر اپنے بھار والے کمرے میں میں اس پر چلانے لگا میں اس پر گصہ کرنے لگا کہ تو ابھی میرے پاس بگل میں آکے بیٹھی تھی تو بھی بچھر دیکھ رہی تھی میری ماں بولی تو پاگل ہے کیا یہ تو تب سے میرے ساتھ بیٹھ کر یہاں ٹی وی دیکھ رہی یہ تو تیرے پاس گئی نہیں تو دوستو میں بہت زیادہ ڈر گیا میں نے اپنی ماں کو سب بتایا جو ابھی ہوا اور جو میں نے سپنے میں دیکھا دوستو اس قصے کے بعد میرے کو بہت تیز بخار ہو گیا یہ قصہ سننے کے بعد میری بہن بھی بہت زیادہ ڈر گئی تب ہی میری ماں نے میری نانی کو فون ملایا اور ان کو سب بتایا انہوں نے بولا کہ تم ڈرو مت میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں کہ اگلے ہی دن گاؤں سے ہمارے ایک پنڈت جی آئے جو ہمارے دور کے ماما لگتے ہیں انہوں نے گھر پہ آکے پوجا پاٹ کری اور ہم سب کے ہاتھ میں ایک دھاگا بان دیا ہمارے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے سامنے والے فیملی کے ہاتھ بھی پوجا پاٹ کر ان سب کے ہاتھ میں دھاگا بان دیا دوستو اس کے بعد ہماری پریوار میں اور سامنے والے فیملی کے ساتھ سب کچھ نورمل رہا ہمارے کوئی گیٹ نہیں کھٹ کھٹ آتا کوئی رونے کی آواز نہیں آتی اس کے بعد سے ساری چیزیں شانت ہو گئی دوستو یہی تھی کہانی شیبم کی اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل ابھی سبسکرائب کیجئے گا دوستو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی سچی اور ڈراؤنی کہانی ہے تو آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں میں اس کہانی کو دوں گا اپنی زبان آپ مجھے میرے انسٹاگرام چینل پر اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ کو ایک اور سچی کہانی کے ساتھ سماشکار